اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پرگرام انوار القرآن کے تحت آج کا سوال یہ ہے کہ شب قدر قدر سے کیا مردان ہے اسے شب قدر کیوں کہا گیا ہے اس کی کیا معنی ہے اور اسے شب قدر کا نام کیوں دیا گیا ہے تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے سوال کی جواب میں ارس کیا تھا جس کا تعلق بھی شب قدر سے ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کا تو ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی طرف وضاحت کی ہے اور اس کے بارے میں پورا ایک سورہ نازل فرمایا ہے جیسا سور قدر القدر کہتے ہیں اس سور قدر سے اس بات کا نازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی اہم رات ہے اور یہ فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے اتنی اہمیت کی رات ہے یعنی تمہاری فہم و ادراک سے برطر ہے آگے ہے یہ تمہاری سور میں نہیں آسکتا یہ بات کہی جاتی ہے تم کیا جانو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی اہم رات ہے اس کی اہمیت کا تم اندازہ آہتا نہیں کر سکتا تمہارا علم جو ہے تو یہ اہمیت تو بتا دی ہے لیکن قدر کا جارک لیے نہیں کہا گیا کہ قدر کیا معنی یہ ہے تو اس سلسلے میں اگلی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ قدر کے کیا معنی ہے اور ہمارے مکتبہ اہل بیت میں کہ تمام مفسرین جو عیمہ علیہ السلام مقع قوال کی بنیاد پر اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مراد تقدیر ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ قسمت ہماری تمام سال بھر کے جو امور ہماری تقدیر سے مطالق ہیں جو امور حکام الہی جو اللہ کے فیصلے ہماری تقدیر سے مطالق ہیں کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے ہم سے مطالق اس میں رسک شامل ہے اس میں تمام نعمتیں شامل ہیں اس میں موت و حیات شامل ہے تمام عمر اس میں کوئی استحصہ نہیں ہے لیمیٹیشن نہیں ہے تمام عمر جو اللہ تعالی کا جن کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلے کا کو نازل کرتا ہے اور وہ اس رات میں نازل کرتا ہے تو اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے امور اللہ کے احکام اللہ کے وہ فیصلے جن کا تقدیر سے ہے انہیں ناظر کرتا ہے تو اس لیے اس کو شب قدر کہا گیا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب وہ رات ہے جو عظمت والی رات ہے وہ رات ہے جو شرف والی رات ہے وہ رات ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے وزن والی رات ہے اور جیسے لوگ اس کا ٹانسیشن میں انگلیش میں کرتے ہیں کہ نائٹ آف پاور لیکن یہ اس کی یوں ضرورت نہیں ہے کہ سورے میں خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ امور لے کر نازل ہوتے ہیں اور امور جو ہیں وہ ظاہر ہے صرف عظمت سے مطالق نہیں ہو سکتے اور اسی لیے اس کو تقدیر سے اس کا تعلق ہے اور اس کے معنی تقدیر یا قسمت والی رات ہیں جس میں پیسے کیے جاتے ہیں البتہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے سے بابرکت قرار دیا ہے تو یہ ایک اور دوسری بات ہے لیکن جو اس میں کام ہوتا ہے جو امور انجام دیا جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ حتی المطلع الفج صبح تک تضا سے لے کر صبح کے طلوع ہونے تک اللہ کی جانب سے یہ امور یہ فیصلے ملائکہ فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل وہ لے کر دنیا میں نازل ہوتے رہتے ہیں تو یہ دوسرا معنی جو ہے کہ صاحب یہ اس سے مراد عظمت ہے یا شرف ہے وہ اتنا زیادہ موضوع نہیں محسوس ہوتا چونکہ اس میں بضاحت پوری تنازل کر دی گئی اور چونکہ عیمہ علیہ السلام کا بھی قول یہی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں امور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ جاری ہے سلطلہ یہ سلطلہ ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا تو وہ چیزیں اگر کوئی خاص سے منصوب ہوتی ہیں تو وہ جب چیز ختم ہو جاتی ہے یا کچھ اس کی اقاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ریلیونسی ہے اس کی نزبت ختم ہو جاتی ہے لیکن جب چیز جاری ہے ایک تقدیر ہی ایسی چیز ہے وہی احکام ہیں وہی ہمارے فیصلے ہیں جو جاری اور ساری ہیں کیونکہ زندگی جاری اور ساری ہے تو لہٰذا وہ احکام ضروری ہیں کہ سال بھر میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطالق فیصلے کی ہیں وہ ہر سال ظاہرے بدلتے ہیں کون آنے والا ہے کون جانے والا ہے کس کو کیا ملنے والا ہے تو چونکہ یہ سلطلہ جاری ہے اس لیے اس میں کہا گیا نازل ہوتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ سب نازل ہوتے تھے تو اب سب سے بڑا سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آخر یہ نازل جو ہوتے ہیں وہ کہاں نازل ہوتے ہیں یہ تو یہ سورہ قدر سے بات صاف ہو گئی کہ امور اور فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تقدیر کے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور حضرت جبریل کے ذریعے دنیا میں بھیج دیتا ہے نازل کر دیتا ہے یعنی نازل کرنا مطلب ہے بھیج دیتا ہے وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ ان فرشتوں کے ساتھ ہمارے زمین تک بھیج دیتا ہے لیکن دو چیزیں جو سب سے بڑی اہم ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں وہ آتے ہیں پہلے مکان پتا ہو بھئی کہاں آتے ہیں وہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نازل ہوتے ہیں تو لا محالہ ظاہر ہے وہ کہیں آتے بھی ہیں بھئی پہلے بھی فرشتے نازل ہوتے رہے ہیں امبیاء کرام پر تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی جہاں نبی موجود ہوتے تھے وہاں وہ فرشتے آتے تھے تو اب جب وہ چونکہ ہمیں مکان بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آتے ہیں اور دوسری اس سے بھی زیادہ اہم چیز جو یہ ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں کس کو دیتے ہیں یہ آ کر احکام یا احکام لے کے بس ایسی چلے جاتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بفائدہ کام تو کرتا نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو اور اتنی ہے تمام کے ساتھ کہ وہ اپنے کلام پاک میں اس کا بیان فرما رہا ہے اور پورے سورے سے متعلق ہے یہ بات کہ تنظل الملائکت نازل ہوتے ہیں تو کہاں ناجل ہوتے ہیں کس پر ناجل ہوتے ہیں لا معلوم چلے یہ تو بات صحیح ہے کہ جب حضور تشریف رکھتے تھے رسول کی زندگی میں جب پرشتے آتے تھے ظاہر وحی لے کر بھی آتے تھے اور ظاہر نبی ہی ان احکام کے اہلے تھے اور ان تک یہ احکام پہنچائے جاتے تھے ان تک یہ فیصلے پہنچائے جاتے تھے لیکن جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کس کے پاس آتے ہیں جبکہ ہر سال آتے ہیں ہر سال شوے قدر آتی ہے تو پھر کس کے پاس آتے ہیں کچھ لوگا یہ خیال ہے کہ صاحب یہ جو ہے ان کے بعد صحابہ کے پاس آتے تھے اور تو ان کے بعد تابعین کے پاس آتے تھے اور تابعین کے پاس آتے تھے کچھ خیال ہے کہ حکمرانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ حکمرانوں کا بہت ساتے ہیں لیکن بہت جس بات یہ ہے کہ جو سپورٹرز ہیں اس خیال کے اور جو یا کہنے والے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا لیکن اس کی دلیل کے طور پر آج تک کسی تاریخ سے کسی روایہ سے کسی بیان سے بلا تفریق مذہب ملت اور فرقہ یہ بات نہیں کہی گئی ہے آج کہ حضور کے جانے کے بعد فلان صاحب کے پاس فرشتے آئی تھے یا انہوں نے کہا ہو کہ میرے پاس فرشتے آتے تھے شب قدر میں یا کسی حکمران اسلامی حکمران نے جو بہت بڑی بڑی سلطن ہے تو اسلام کی گزری ہیں بسلمانوں کی گزری ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ فرشتے ہم مجھ پر نازل ہوتے رہے ہیں چلیے وہ تاریخ کی بات ہے آپ نے کہا کہ تاریخ میں شاید یہ چاہے نہ ہو آج تو آتے ہیں آج تو بتائیں کہ کس قبر آتے ہیں وہ کون سے حکمران ہیں وہ کون سے علماء ہیں وہ کون سے علم ہیں کسی بھی فرقہ کے ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کس پر نازل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے سوائے اہلِ بیعتِ احمد السلام کے حضور کے جانے کے بعد جو کچھ دین کے احتام اور جو کچھ کام ہیں وہ سوپے گئے اہلِ بیعتِ احمد السلام کو احمدِ معصوم کو یہ کام سوپے گئے کیوں کہ وہ جانشینِ رسول ہیں وہ جانشینِ علمِ رسول ہیں وہ امانتِ الٰہی اور امانتِ امینِ رسول کریم ہیں وہ امانتدار ہیں وہ صادق ہیں ان پر ان کا معصوم ہونا یہی اس کی بات کی گواہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی اتنے اہم امور جو انسان کی تقدیر سے متعلق سال بھر کے ہوں گے وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص پر نازل نہیں کرے گا کہ جو خطہ کا جس سے امکان ہو جو بھول ہو وہ بھول جائے کہ صاحب یہ تو مجھے یادی نہیں رہا یا وہ کوئی اس میں رد بدل کر دے اس لیے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ امور ہمارے حجتِ آخر امامِ اصر کی پر نازل ہوتے ہیں اور وہ ان احکام کے امین ہیں ان تک فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں ان پر آتے ہیں اور جہاں وہ مقیم ہیں جہاں پردہ گئے میں وہ مقیم ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو امین ہو اور جو ریسیونگ اینڈ پر ہو اور جو وہ امور ریسیف کرتا ہے اور جو وصول کرتا ہے وہ ہر وقت موجود ہو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے لہذا یہ دلیل ہے سور قدر ہماری اس امامت کے دعوے پر اور حجتِ خدا کے دعوے پر اور آخری حجت کے لئے خاص طور سے کہ ورنہ کوئی ہمیں بتائے اس کے مقابل کہ آخر یہ امور کس پر نازل ہو رہے ہیں اور ہر چکے ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے لہذا اس آج کے دور میں کہ جب تمام اور گیرہ امام جا چکے ہیں تو آخری حجت جو ہیں ہمارے وہ اس امور کو لیتے ہیں اور ان تک امور پہنچائے جاتے ہیں لیکن جہاں تک دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ ایک ہزار گناہ ہے اور اس میں عمال کیے جاتے ہیں تو یہ بات بھی صاف ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر ایک نماز پڑھی مثلا اپنے قضا نماز پڑھی میں نے اور اس قرار نماز کو اس ارادے سے پڑھا کہ چونکہ ایک ہزار گناہ ہے مثلا چورہ سی سال تیرہ سی سال کے برابر ہے تو اس کی وہ میرے چورہ سال کی جو ہیں وہ قضا نمازیں آدھا ایک نماز کے ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے جو چیز قضا ہے اس کی گنتی پوری کرنا ہے جس طرح روزوں کی گنتی پوری کرنا ہے اگر آپ کی ایک سال کی قضا ہے نمازیں تو آپ کو ایک سال کی اتنی ہی ویسے ہی پڑھنی پڑھیں گی اگر مغرب کی قضا ہے تو مغرب کی عشاء کی قضا ہے تو عشاء کی یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اس رات میں ایک ہزار گناہ ثواب ہے ایک ہزار گناہ عجر ہے ایک ہزار گناہ اس کی بابرکت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر میں نے صرف مثلاً سو رکت نماز پڑھ لی تو میں نے پوری زندگی کی اپنی میری قضا نمازیں آدھا ہوئیں ایسا مقصد نہیں ہے بس یہ کہ اس کی نعمتوں کا اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ توبہ اور استغفار قبول کرتا ہے اور ہر طرح کی دعا قبول کرتا ہے کہ اس میں قربہ الہی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے وآخرت آمانا الحمدللہ رب العالمی